دوستو اکثر لڑکے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں کس طرح کے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں کس طرح کے لڑکوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں تو سیکلوجی کے مطابق لڑکیاں ان لڑکوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں جن کی زندگی کی ڈائریکشن کلیر ہوتی ہے یعنی جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہیں زندگی میں آگے کیا کرنا ہے اور کیا حاصل کرنا ہے بنسبت ان لڑکوں کے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ اسے اپنی زندگی کی ہی فکر نہیں ہے تو یہ میری کیا فکر کرے گا فیکٹر نمبر دو آپ کے دوستوں میں کچھ دوست ایسے ضرور ہوں گے جو بہت کم بولتے ہیں اور کافی شرمیلے ہوتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر کسی کے سامنے چوپی رہتے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا سیکلوجی کی ایک ریسارچ کے مطابق کم بولنے والے لوگ اپنے پسندیدہ لوگوں کے سامنے کھول کر بولتے ہیں اور اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتے ہیں آپ بھی اپنے دوستوں میں نوٹ کرنا کہ آپ کے کچھ دوست ایسے ضرور ہوں گے جو دوسروں کے سامنے بہت کم بولتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ بہت کھول کر باتیں کرتے ہیں فیکٹر نمبر تین دوستو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہو یا آپ ہینڈ فری لگا کر کچھ سن رہے ہوتے ہو تو آپ کو اپنا نام سنائی دیتا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو آواز دے رہے کوئی آپ کو بھلا رہے لیکن جب آپ دیکھتے ہو تو کوئی بھی آپ کو آواز نہیں دے رہا ہوتا تو سیکلوجی کے مطابق یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ بغیر کسی کے بلائے اپنا نام سنائی دینا ایک سیعت مند دماغ کی نشانی ہے فیکٹ نمبر چار اگر آپ کو اکیلہ رہنا بہت پسند ہے تو سیکلوجی کے مطابق اس کے نقصان بھی ہیں اور فائدے بھی نقصان یہ ہے کہ سیکلوجی کے مطابق کافی ٹائم تک اکیلے رہنا آپ کے لئے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ایک دن میں پندرہ سگریٹ پینا تو کیا ہے کہ اکیلے بھی رہو لیکن کچھ ٹائم کے لئے فیکٹ نمبر پانچ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہو تو اگر وہ انسان آپ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتا ہے اور کچھ وقت تک آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تو ایسا انسان پر اعتماد شخصیت کا مالک ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا اور کونسا فیکٹ آپ کو زیادہ اچھا لگا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا